بلند سلوات بلند سلوات بلند سلوات اور امر خضر اطاف فرمائے اور انشاءاللہ یہ ایک بات اور میں کہوں کہ آج غالب بھائی یہ جشن پڑھنے کے بعد میر صاحب اسٹیٹ امریکہ اور کینیڈا جارے ہیں اور اٹھارہ مای بروز مرات کو ان کی دن میں واپسی ہے اور اٹھارہ مای شام کو امام بارگاہ ممتاز آباد میں یہ جشن انوار شابان سے خطاب فرمائیں گے حسن رضا پاشی صاحب آلہ رضا نکوی صاحب ان کی طرح سے جشن ہے تو یہ ملتان سے جا رہے ہیں اور ہم ان کے لئے دعا کوئے ہیں کہ یہ خیر و آفیت سے ملتان واپس آئیں اپنی اپنی آپ تمام صاحبان موجود کی کا ثبوت دیتے ہوئے مل کر باوازے بولن نعرہ تکبیر اللہ حافظ نہیں آپ سب بہت اب آپ تشریف فرما ہیں انشاءاللہ تعالی اور اسی طرح آپ 18 ماہی کو ممتاز آباد میں 8 بجے شب تشریف لائیں گے پھر 26 سفر کو جو شان بھائی کی طب سے ممتاز آباد میں غریبِ کربلا کا چینل ہوتا اس میں بھی میں اور جنابِ میر حسن میر صاحب میر سرجع صاحب ہم سب مہاپربانی کے حیثیت سے حاضر ہوں گے اس وقت سب مل کر آپ نعروں کا جواب دیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری تشریف لاتے ہیں سفیرِ بلا جنابِ میر حسن میر صاحب اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین ابی ولایت مولانا میر المومنین الحسنلات والسلام سامین محترم سلام علیکم یا عالی مدد سب سے پہلے بارگائے محمد و عالی محمد میں بارگائے سرکارِ ولی الاسر میں ماہ شاوان کے تمام عیدوں کی مبارک بات اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں آپ مولائیوں کی خدمت میں بانیان کی خدمت میں تمام میرے محترم پڑھنے والے میرے تمام دوست اعباب کی خدمت میں جشنِ آمدِ سرکارِ امیرِ قاسم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا ہے دعا ہے بروردگارِ محمد و عالی محمد سرکارِ حسنِ امامِ حسنِ مشتبہ سے میری دعا ہے کہ سرکارِ شہزادہِ امیر قاسم کی آنے کی خوشی میں بہت بڑا دن ہے محمد و عالی محمد کے گھروں کی خوشیاں یہ چند دن ہوتے ہیں اس میں سے یہ ایک دن بہت عظیم ہے جس میں شہزادہ ظاہرن اس دنیا میں آیا تو اس دن کی صدقے میں جس مومن کے دل میں جو مراد ہے سرکارِ حسنِ مشتبہ سے پورا فرمائیں بانیان میرے بھائی عالی غالب بھائی جس طرح بورے سال اس جیشن کے لیے احتمام کرتے رہتے ہیں رابطے کرتے رہتے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے ان کے خانوادے کو سلامت رکھے ان کے والدِ بزرگوار کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور جو ان کے گزشتگان ہیں مالک ان کے درجات میں اضافہ فرمائیں میرے دوست ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں جتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں میرے خیال میں اس سے زیادہ یا اتنے لوگ کم از کم آن لائن اس جیشن کو دیکھ رہے ہیں اور یہ شیعہ ملٹی میڈیا والے میرے برادران ہیں اور خدا انہیں سلامت رکھے مولا انہیں آباد رکھے ان کی توسط سے جو بیرونِ ملک اور جو لوگ تھوڑے اس ذکر سے ان محافل سے محروم رہ جاتے ہیں وہ فاصلہ تھوڑا سا کم ہو گیا ان کی بدولت خدا انہیں سلامت رکھے یہ ہو یا ملٹان ازاداری والے میرے برادران ہوں جو یہ پروگرام لائف کر رہے ہیں ان تمام ازاداروں کو بھی میرا یہا علی مدد جو براہ راست اس محفل میں شامل نہیں ہے لیکن براہ راست شامل ہیں خدا سلامت رکھے بشمول خانوادہ مند مولا ان سب کو آباد رکھے اب اپنے تمام مرہومین کو یاد کرتے ہوئے اس خوشی کے موقع پر بانیان کے میرے اور میرے تمام دوست احباب کے سب کے مرہومین کے بلندی درجات تمام شہدہ کے بلندی درجات تمام مومنین کی صحت اور سلامتی کے لیے جتنی بلند آپ سلوات بھیج سکتے ہیں محمد و علی محمد پر بار محمد و علی محمد سلوات اللہ اللہ صلی اللہ اور ہر سال کی طرح میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں جناب علامہ قبلہ عقل رضی الحسینی صاحب کا میرے بھائی ہیں بڑے میرے بھائی سجاد نقوی مولا ان کو مزید عزت و تحصیل عطا فرمائیں قمر بھائی کہ جن کی بطولت یہ آپ سب کا دیدار ہو جاتا ہے اور علی غالب بھائی سے بھی ملاقات اور رابطے کا ذریعہ وسیلہ یہ میرے برادرانی ہیں مولا انہیں اور ان سب کو آباد رکھے اور یہ ذکر محمد و آل محمد کاروانی ذکر محمد و آل محمد اسی طرح جاری اور ساری رہے بھائی میر سجاد نے کیا خوبصورت انداز میں مذہب فرمائیے مولا انہیں سلامت رکھیں مزید عزت و تأثیر و بلندی عطا فرمائیں چلیں ایک جشن نمہ سلوات پڑھیں تاکہ میں کلام حاضر کروں پھر شروع کروں یا علی چلیں میرے ساتھ ہیں مجھے ساتھ ذلا دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 کتنی ہی بلند تر سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر ہر سال کچھ نہ کچھ اشار میں کوشش کر کے لے کر لے کر آتا ہوں اور ستے میں لکھ لیتا ہوں نہیں تو اور مولا مہربانی کرتے ہیں کچھ لطف فرماتے ہیں میری حیثیت اور قابلیت قطعی بلکل بھی نہیں ہے منامہ شائر ہوں لیکن کچھ مصرے جوڑنے کی گھشش کرتا ہوں تو اس مرتبہ بھی کچھ دو چار نئے اشار لکھے ہیں پچھلا پہلے سال میں نے کلام پڑھا تھا اسی زمین میں ایک مطلع لکھا ہے اور چند شیر لکھے ہیں اور اگر آپ سب بیدار ہوئے تو میں دو تین پچھلے شیر بھی آپ کے اشار بھی آپ کے خدمت میں حاضر کروں گا میں سرکار امام حسن مجتبہ مولا کریم کربلا کی بارگاہ میں اس شہزادے کے آمد کی مبارک بات بطور ان اشار دیتا ہوں بر محمد وعال محمد صلوات اللہ اجارت اللہ اجارت اللہ اجارت اللہ اجارت دیکھیں یہ دن ایسے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سوزی تو ہوتے نہیں ہیں ہم خود ہی آپ ہمارے سوزی ہوتے ہیں یا ہم خود اپنے سوزی ہوتے ہیں تو سفر ہوتا ہے بے آرامی ہوتی ہے مسلسل پڑھنا ہوتا ہے جاگنا ہوتا ہے تو آواز عموماً ان دنوں میں اکیلے پڑھنے والے کی ساتھ اہتی نہیں ہے مرحل آپ ساتھ ہیں تو مولا مدد کریں گے انشاءاللہ لیکن اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو معاف فرمائیں گے ٹھیک ہے جی اجازت مولا آپ سب کو سلامت رکھیں آپ پیار کرنے والے برادران یہ نقوی صادات یہ سب آباد رہیں یہ سارے مولا کے حضردار آباد رہیں چاہت رہیں جناب علیہ مولا آپ کو سامر رکھیں میرے بھائی ہیں یہ میرے سوزی نہیں ہے مولا ان کی خیر فرمائے اجازت ہے جناب آج کی شب سرکار امیر قاسم سے منصوب ہے تو انہی کی بارگاہ میں چند نئے شیر اشار اور دو تین پرانے اشار بھیک دے دیں مہربانی جیتے رہی ہے یہ خوشی منانے کا حق ہے اور یہی انداز ہونا چاہیے برجستہ برملا کسی کا انتظار نہیں کریں کوئی شیر پڑھوں گو تو آپ اظہار کریں خوشی کا اظہار بیسی خوشی کا دن ہے آپ کے چہروں سے پتا چلنی چاہیے کہ خوشی منارے ہیں مولا کی اپنے شہزادوں کی اپنے مالکوں کی خوشی منارے ہیں خادمین اور نوکران بھیک دے دیں آپ سب کی طرف سے پڑھنا ہوں بھیک دے دیں جو فاطمہ قاسم بھیک دے دیں خوشی منارے ہیں 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 خوشی منارے ہیں خوشی منارے ہیں اپنے خوشی منارے ہیں آپ کے کیا کہنے بھائی بی بی راضی ہے آپ سے کہ کن کی مانند ہو کے رہیتا ہے آپ نے جو بھی جو بھی جو بھی کہہ دیا قاسم اپنے جو بھی کہہ دیا قاسم ارے اس کو عباس یاد آنے لگے اس کو عباس یاد آنے لگے جس نے دیکھی تیری بغا قاسم مل کے والا ہاتھ بلند کر کے ہائے داری علی مولا علی مولا آپ جی تیرے ہاں ہاں جس نے دیکھی تیری بغا قاسم آپ جی دیکھے پرانے شیر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے اتنے اچھا آپ سن رہے ہیں یہ سارے نئے پڑھ دوں گا جو بھی رستے میں لکھے ہیں میں نے ہاں جس نے دیکھی جس نے دیکھی تیری بغا قاسم اور جیسے کہ آپ سب واقف ہیں آقل بھائی نے ابھی غلامزادے آپ کے خادم جناب امیر قاسم کا ذکر کیا بس میں شیر جناب قاسم کی نظر کر رہا ہوں اس حوالے سے ہاں جس نے دیکھی تیری بغا قاسم اور موت کے مون موت کے مون سے چھین کر پھر سے موت کے موت کے مون سے چھین کر پھر سے مجھ کو قاسم نے دے دیا قاسم میں قربان میرے نسلیں قربان میرے ماں باپ قربان شہزارے پر ہاں مجھ کو قاسم نے دے دیا قاسم مجھ کو قاسم نے دے دیا قاسم اور جب قاسم نے قاسم دیا ہے تو قاسم کی مدحہ ایسی ہونی چاہیے بھائی کہ تیرے دادا کا نام لے کے لگا پتہ ہے نا کون ہے دادا اس کے دادے کا تیرے دادا تیرے دادا گنام لے کے لگا جیسے قرآن پڑھ لیا علی مولا علی مولا علی مولا میں قربان آپ مذہداروں کے آپ کی محبتوں کے بی بی آپ تو آباد رکھے آپ کی بچے آباد رہے جناب قاسم کے سرقے میں ہاں جیسے قرآن پڑھ لیا قاسم اور رزق قاسم کے مطلب پتہ ہے نا آپ کو تقسیم کرنے والا کہ رزق رزق تقسیم کون کرتا ہے رزق تقسیم کون کرتا ہے عرش سے آئی ایک صدا قاسم قاسم مولا مولا حسین آپ کو بھی آباد رکھیں میرے بھائی آپ بھی جیتے رہیں تابہ ظہور امام زبان سلامت رہیں آخری دوشیر رہ گئے پڑھ دوں کہ موت جینے کی دے دعا حلی مولا حلی مولا حلی مولا آخری شیر پڑھوں گا بھائی حلی مولا سارے مل کر حلی مولا لالکل اندر امام جس کو جینے آپ جیتے رہیں میرے بھائی کی دے دعا قاسم آخری شیر پڑھوں گا بھائی خبلہ آخری شیر کہ لانت 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 اس پل کے جو گھٹاتا ہے اب تک جو نہیں بولا اس کے لئے لانت لانت اور لانت اس پل کے جو گھٹاتا ہے تیرے دادا کا مرتبہ حلی مولا حلی مولا حلی مولا حیدر 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 حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا آپ جئے میرے بھائی جناب شہزادہ امیر قاسم جس کے دل میں جو مراد ہو سے پورا فرمائیں میرے مولا آپ کو جھولیاں بھر بھر کر مقدومہ آلم یہاں سے نوازیں جو یہاں ہیں جو یہاں نہیں ہیں سن رہے ہیں مولا شہزادی جناب ام فروہ سب کی جھولیوں کو بھر دیں سب کی مرادوں کو پورا فرمائیں برائے تعجیرِ ظہورِ امامِ زمان باوازِ بلند نعرہِ سلامات بات یہ بہت زیادہ زحمت نہیں ہے جیسا کہ قبلہ آقلِ زہری صاحب میرے بھائی نے بتایا کہ میں جا بھی یہاں سے سیدھا رہوں اور آؤں گا بھی یہی سیدھا تو انشاءاللہ جو احکامات رہ جائیں گے جو رہ جائیں گے وہ ممتاز آباد میں ہمارے حسن نزا عزیزہ بھائی کی منقض کردہ محفل میں انشاءاللہ ممتاز آباد میں میں خدمتِ عزاداران کر دوں گا خدمتِ مولا جس قدر ہوگی میں کروں گا آج مجھے غالب بھائی اور عاقل بھائی اور دوستوں کا حکم ہے کہ مجھے سفین سنانی ہے آپ کو یا علی قبلہ قبلہ نے اشارہ دیکھ کر قبلہ گزر گئے ایک محول سا تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں کوئی تھوڑا سا ہلاتے ہوئے اور جنجھوڑتے ہوئے عزیز بھائی جیتے رہیں اتنی ضرور سے آئے ہیں آپ بھی سرکار علیہ آپ کے کیا کہنے مولا مولا آپ کو سلامت رکھیں ہمارے سروں پر مولا آپ کو میرے بھائیوں کی ان کے بچوں کی بخشیں رکھائیں آپ جیسے بھائی اور بزرگ جنہ مولا سب کو انعیت فرمائے زندہ بات تو ایک نیا کلام اور پڑھوں آپ کی حدمت میں یا میرے مولا سنے آپ اتنا اچھا سماعت فرماتے ہیں ایک وہ کلام جو ہر جگہ نہیں پڑھا جاتا پہلے وہ پڑھوں گا پھر ایک دوسرا کلام پڑھوں گا ٹھیک ہے مجھے یقین کامل ہے آپ کی سماعت غالب بھائی جیتے رہیں مولا آباد رکھیں اور آپ کے بچے اسی طرح ذکر محمد وعال محمد کے خدمت کریں انشاءاللہ یا علیہ کچھ کہنے یا میرے مولا اجازت ہے بھائی لیکن میں نے پوتے کی مدہ میں بھی دادا کی مدہ کی ہے تو اب دادا کی مدہ کروں گا ٹھیک ہے اجازت ہے ایک نئی منقبت سنی ہے آپ نے کوشش کرتا ہوں اس کے دو تین نئے اشاعر یہاں سنا دوں اور دو تین نئے اشاعر وہاں سنا دوں مل کر ایک حیدری جشن نمہ نعرہ لگائیں وہاں سے آخری وہاں سے نعرہ آنا چاہیے تو میں پھر یہ کلام پیش کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں نہیں بھائی بھائی کچھ چائے بھائی جوڑی سوڑی 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 باوہ بقول بقول قبلہ عظم فر صاحب کے کہ خریدار بیٹھے ہیں سارے کیا کہنے آپ جیتے رہی ہے جب تک جی میں آئے جیتے رہی ہے دیکھیں یہی حق کے بھائی سننے کا جس کا نمک کھاتے ہیں اس کا گانا بھی چاہیے اظہار بھی کرنا چاہیے اور یہی دن ہوتے ہیں اظہار کے بھی جیتے رہو بچوں تمہیں مولا دینوں دنیا میں کامیاب کریں تم سارے جیتے رہو حمزہ نہیں آیا مولا اس سے بھی کامیاب کریں آپ جیتے رہی ہے میرے بھائی یا علی یا علی یا علی اور کہوں گا یا علی یا علی یا علی یا علی ایسے ہم ساقی کوسر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساقی کوسر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساقی کوسر سارے ساقی کوسر کے متوالے ہیں میرا مولا یہاں بھی سہراب کرے گا وہاں بھی سہراب کرے گا جامی کوسر سے پھر ایسے ہم ساقی کوسر آپ بھی تو پڑھے نا کی طرف دیکھتے ہیں دیکھیں ایسے ہم ساقی کوسر ہم ساقی کوسر ہم ساقی کوسر کیا کہنے ہیں ہم ساقی کوسر جس طرح پیاسے آپ کے کیا کہنے ہیں جس طرح پیاسے ساقی کوسر ایسے ہم ساقی کوسر کی طرف دیکھیں دیکھیں میرا دل توڑی طبیعت تکان پر آپ کا پیار غالب آ رہا ہے مزید آ جائے گا مل کر میرے ساقی پڑھئے ایک مرتبہ ایسے ہم ساقی کوسر ساقی کوسر آپ سے راضی ہوں ساروں سے پیچھے والے ہیں نا میرے ساتھ مل کے بولیں پھر حیداری ایسے ہم ساقی کوسر ایسے ہم ساقی کوسر کی طرف دیکھتے ہیں جس طرح پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں کہ رک جائے موت رک جائے موت رک جائے موت زیارت کا مزالے نے دے آپ جیو آپ جیو بھائی آپ جی تیرا کہ رک جائے موت زیارت زیارت کا مزالے نے دے ہم ابھی چہرہ آپ جیو بھائی آپ جیو بھائی ایسے ہم ساقی کوسر کی طرف دیکھتے ہیں ہاں ایسے ہم ساقی کوسر کی طرف دیکھتے ہیں یہ شیر میں نے نہیں پڑھا ہے نظر کر رہا ہوں اجازت ہے آقل بھائی شیر پڑھو ہے مور بھائی کہ بات بات آتی ہے وفاداری اصحاب کی جب بولنا ہوگا آپ ساروں کو جس طرح آپ پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں کہ بات آتی ہے وفاداری اصحاب کی جب خود محمد خود محمد بھی بہاتر کی طرف دیکھتے ہیں حلی مولا 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 احمد بھی بہتر کی طرف دیکھتے ہیں ساکی قوسر کی طرف دیکھتے ہیں اب آپ آمادہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں تو آئیے اس شیر کو دیکھئے درہا کہ حوصلہ اپنا بڑھانے کے اب تک جو نہیں بولا نا اسے قسم ہو وہ میرے کہنے پر نہ بولے شیر سنیں میں سنا سنیں کہ حوصلہ اپنا بڑھانے کے لیے مشکل میں حوصلہ اپنا بڑھانے کے لیے مشکل میں انبیاء خود انبیاء خود علی اشغر کی طرف دیکھے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا آپ جیتے انبیاء خود علی اشغر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساکیے کونسر کی طرف دیکھتے ہیں اب نئے شیر نہیں پڑھوں گا بھائی مقی جب پڑھوں گا دو شیر سن لیں مجھے اجازت دے رہیں پھر اس کے بعد اس کلام سے اور میں اپنے اختتام سے بھی نزدیک ہو جاؤں گا شیر دیکھے گا اس میں جو دیکھتے ہیں جناب حسنین اکبر صاحب نے نظم کیا ہے نا مولا حسنین بھائی کو سلامت رکھے یہ دیکھتے ہیں دیکھنا ہے آپ نے بس ایسے ہم ساکیے کو سر کی طرف دیکھتے ہیں سجاد میاں شیر پڑھا ہوں میں کہ خود خود سمجھ جاتا ہے خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ مالک شان بھائی شیر آپ کی نظر کروں گا میں خود 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 سمجھ جاتا ہے مالک کا مالک کا اشارہ مالک خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ مالک بس 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 مالک اشتر کی طرف دیکھتے ہیں حلی مالا حلی مالا حلی مالا ملک بلا حق امام حیداری بس بس آخری شیر سننیجے مولا آپ سے لازی ہوں بی بی آپ سے لازی ہوں کہ جب جب نسیری آئے 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 جب نسیری میرے مولا کو خدا کہہ تاہے شیر سننے بھی ہے اور سمجھنے بھی ہے کہ جب نسیری میرے مالا کو میرے مالا کو خدا کہہ تاہے تو ہنس کے ہنس کے سلمان ہنس کے سلمان ابو زل کی طرف دے سلمان ہنس کو سلمان کو علی مولا بھائی جان وقت بہت تیزی سے گزر رہے ہیں نا میں پھر زبارہ جو نا اس کا مقرر ادھار پر چھوڑ دیں وہاں پڑھوں گا ممتاز آباد میں انشاءاللہ ٹھیک کہ مولا آپ سے راضی ہوں بی بی آپ کے آباد رکھیں یہ میں سمجھے گا آپ کے میں نے پیسے دیا کہ مجھے ڈالیں ہم میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے اتنا اچھا پڑھ دے میرے پاس پیسے ختم ہو گئے میں نے کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں یہ آپ کے ہیں یہ آپ لے لیں یعنی یہ نہیں کہ یہ پیسے اصل پر تو یہ مولا انہیں سلامت رکھیں اور مزید ہمت عطا فرمائیں کیا کہنے آپ کے کیا آپ نے غدیری اور شابانی محول بنایا ہوئے سبحان اللہ یا علی یا علی جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں میں ایک کلام چار پانچ اچھار اور سنا دیتا ہوں آپ کو جی بھائی آپ اچھا سن رہے ہیں آپ کی محبتیں آپ ملتان والے سارے پیار والے محبت والے ولاو ازا والے لوگ ہیں سارے جناب علی حیریس نے حسین بھائی ہاں جب خدا کو پکارا لے آگئے ایسا ہی ہے خوش ہو رہے ہیں نا تو پھر ذرا طبیعت سے خوش ہونا آپ مل کے بولیں صدا لالکل اندرام جنے لالکل اندرام جب خدا کو پکارا لے آپ نے پڑھنا ہے اب جب علی آگئے زندگی آگئی جب خدا کو پکارا لے اتنے سارے لوگ ہیں آواز میں آ رہی بھائی شہیدِ بزرگوار کا کلام میرے بھائی حسین نے کہا ہے میں دو تین شیر پڑھوں گا بہت زیادہ نہیں مالک شہید ناصر ابباد شہید استاس ابت جعفر تمام شہدائے راہِ عزداری شہدائے ملت جعفریہ کے درجات مزید بلند فرمائیں ان سب کے بلندی درجات کے لیے مل کر سارے مل کر ایک مردمہ میرے ساتھ استائی پڑھیں ہاں جب خدا کو پکارا لے آگئے جب لے آگئے زندگی آگئی زندگی 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 بندگی بندگی آجائے تو پھر رہ کے آجائے زندگی اچھا بندگی نہیں ہوں تو زندگی کا فائدہ بھی نہیں ہے زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 مل کے بلا حیداری ہاں جب خدا کو پکارا جب علی آگئے آپ کے لئے مصرہ آگئے کہ موت موت کا کیا خطر موت کا کیا خطر موت سے کیا غزر اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی اور تیری مصرد تیری مصرد پہ غیروں کو بٹھلا دیا نائم مصطفیٰ مظہر کبریا تو تو غلیو غصیو علی ہی رہا منزلت میں تیری کیا کم ہے آگئی 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 آپ جانے اور یہ شیر جانے کہ غسل مئیت غسل مئیت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن ہم دو غسل مئیت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں میں چلا ہوں اور میں چلا ہوں ہوں علی سے ملا خات کو جس کی تھی عرض وہ گھری مل ہوں آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے بھائی بی بی آپ سے راضی رہے یقینا بی بی مقدومہ آپ سے راضی ہے یہ فرش محفل فرش عذا پر آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کی جانب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں خدا آپ کو سلامت رہے آپ کی نسلوں میں مودت محمد و آل محمد جاری وقت ہو گیا میرا میں کافی دیر پڑھ لیا اور بات دیا ہے کہ آدمی سوچتا کچھ ہے پڑھنے کا اور ماحول کچھ ہوتا ہے اور کہیں سے کہیں سے لے جاتا ہے میں ایک کلام کے تین چار شیر پڑھ کر اور اس کے بعد بطور مقتہ محفل سفین کے جانب آ جاتا ہوں لیکن سفین جب تک آخری آدمی تک بیدار نہیں ہوگا میں سفین شروع نہیں کروں گا ایسا نہ ہوں میں سفین سے پہلے ہی کئی مڑ کر جو ہے نا آپ کو خیبر نہیں خیبر سے بھی پہلے آ کر کچھ اور سنا کر جو ہے نا آپ سے رخصت طلب کر لو جی بھائی بے شمار کیا کہنے ہیں چلیں اجازت ہے میں ایک کلام کے اور ایک مولائی کلام کے مولائیوں کی نظر صاحبانِ معرفت کی نظر آپ کی نظر کروں آپ جیتے رہیں ابا ظہور جیتے رہیں مولا آپ کو آباد رہیں جو جہاں تک ہے بی بی آپ سے راضی رہیں ہاتھ بلند کر کر بتا دیجئے کہاں تک ہے نعرہ حیداری اجازت ہے سجاہ سب آقل بھائی یاری دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بغیر جس کا ایمان و عقیدہ ہے اس کے لئے بڑھنا ہوں سجدہ بے شک اللہ کو ہے سجدہِ تعظیمی کی بات کر رہا ہوں سجدہ تو اللہ کو ہے کیونکہ خود آل محمد نے خود سید شہادہ نے اللہ کو سجدہ کیا ہے تو میں یہ سجدہِ تعظیمی کی بات کر رہا ہوں بہت سارے دوست ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بغیر کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا پیشے والے سارے بھائی دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بغیر ارے بنتا بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر ہر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بغیر نولاک میں شیر چھوڑ رہا ہوں گن کے بالکل چار شیر کہ نولاک نہیں پہلے سارے سب کی توجہ مجھے درکار ہے دروازہِ حسین پہ پیشے والے بولیں گے دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر سجدہ کیے بغیر ایسا کیے بغیر ویسا کیے بغیر دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بغیر اور نولاک نولاک سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بغیر اور دفنانا ہر مولائی کے دل کئی ارمان ہے دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے ملتظر بولو بھائی سارے جس کا ایمان ہے دفنانا مجھ کو جلد علی علی ہوں گے ملتظر اے لوگو انتظار کسی کا آتی ہے دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بغیر کیا کہنے بھائی کریمِ گربلا کی جدہ آپ سے راضی ہوں آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں جس کے بھی جو مشکلات ہوں مقدومہِ ذکر کے صدقے سے پورا فرمائیں دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بغیر اب شیر پڑوں گا اب بولوں گا کہ اب تک جو نہیں بولا صرف اس کے لئے یہ مصرے غاصب 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 فیدک کا ناک غاصب فیدک کا ناک رگڑ تاہی رہ گیا جو اہل زبان نہیں ہے یہ ایک محابرہ ہے اردو زبان کا بہت زیادہ مشہور غاصب فیدک کا ناک رگڑ رگڑ تاہی رہ گیا ہر جنت میں ہر چلا گیا توبہ کیے بد جنت میں ہر چلا گیا سجدہ کیے بغیر سجدہ کیے بغیر سجدہ کیے بغیر سجدہ کیے بغیر پہلی ایک تو یہ ہر کا ایک زابی سے آپ نے شعر سنا ایک اور شعر سنے کہ پہلی نظر میں شاہ نے ہر سے یہ کہہ دیا جانے نہ دیں گے ہم تمہیں اپنا کیے بغیر جانے نہ دیں گے غم تمہیں اپنا کیے وغیر دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے وغیر اچھا جی یا میرے مولا چلیں آخری شیف سننے بس پر اس کا آپ از اداروں کی نظر کہ آشور 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 والدن آشور والدن یہ مجھے ماں کا حکم تھا آشور والدن یہ مجھے ماں کا حکم تھا کہ گھر میں گھر میں نانا خون کا پرسا کیے بغیر آشور والدن آشور والدن موسیقی مولا آپ کی خیر کریں آپ کو اکیلے میں سنا دیں آپ سلامت رہیں وقت ہو گیا بھائی اور نوکری بھی ہو گئی بی بی منظور فرمائیں آپ سب نے حق مدھ محمد و آل محمد سماعت حق محمد و آل محمد ادا کیا اب بالکل آخری کلام محفل یہ اپنے اختتامی مدھلے میں داخل ہو گئی اور مزید بام عروج کی طرف جا کر ختم تو نہیں ہوگی ملتبی ہو جائے گی اگلے برس کے لئے انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد ختم ہوئی نہیں سکتا جب تک سانس چل رہی ہے جب تک ذکر چلتا رہے گا ہاں تھوڑی دیر کے لئے ملتبی ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر یہیں سے سلسلہ جوڑ لیں گے غالب بھائی صحیح ہے نا پریشان نہیں ہو مولا آپ کی دیوٹی قبول فرمائیں نوکری قبول فرمائیں مولا آپ کو آباد رکھیں جی مولا آپ کی خیر کریں میں ماتمی ہوں کے خادم مونوکر ہوں آپ عزت داروں کا مولا آپ کی زندگی فرمائیں آپ کے بچوں کی خیر ہو آپ کے گھروں کی خیر ہو جناب زہرہ اپنے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو آباد رکھیں سلامت رکھیں یا علی جی میں ملتمس ہوں جناب سجاد نقوی صاحب سے جناب میر سجاد صاحب سے کہ یہاں آجیں صدا کچھ لطف آئے کچھ ذکر کرنے میں مولا کا صفین پڑھنی ہے مجھے ہیں ساتھ بھائی ہیں ساتھ میں کوشش کروں گا کہ پڑھ سکوں اور آپ کوشش کیجئے گا کہ پڑھوا سکیں ٹھیک ہے بھائی حلامت صاحب نے ابھی صفین کا ایک ہلکا سا منظر آپ کو آپ کی نظر سماعت کیا تھا اگر آپ چاہیں تو میں اس منظر کو تھوڑا سا کھول دوں اجارت ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیے کیا کون کون تیار ہے اگر امام نعرائے حضری حضری قرآن شجاعت سے میں یاسی سناو دل والوں سفی باندوں میں سفین سنو 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 سنیے بھائی سفین دیکھیں مصرہ ضائع نہیں ہونا چاہیے سنو سفین سنو سنو سفین سنو کیا خیم آئے کیا خیم آئے خیم آئے سفین سنو بولنا پڑے گا میرے ساتھ آئی خیم آئے حیدر کا منظر آپ کو یاد ہے مولا جنگ کر کر واپس آئے خیمے میں وہی منظر ہے اپنے بیٹوں کو جمع کیا بولنا پڑے گا میرے ساتھ آئی سفین کا منظر جھرمٹ میں جھرمٹ میں جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر کون تھا چاند ہے وہ آپ کو پتا ہے جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر یہ دیکھ کے حیران ہے خود مال کے اشتر یہ دیکھ کے حیران ہے خود مال کے اشتر کہ آئینہ آئینہ نور آئینہ نور ایک سبھی آگ سے جلی ہے مولا کہو کس کو یہاں سارے ہی حلی ہے حیدر 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 سفین سے بیٹوں سے بیٹوں سے آئینہ نور ایک سبھی اک سے جلی ہیں مال کے اشتر کہہ رہے ہیں مولا کہوں کس کو یہاں سارے ہی ہے بیٹوں سے بیٹوں سے بیٹوں سے اللہم صاحب نے اشارہ کیا تھا اس بات کا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اگر آپ کو یاد ہو کہ بیٹوں سے مخاطب ہوا امران کا بیٹا بیٹوں سے مخاطب ہوا امران کا بیٹا دل مجھ سے یہ کہتا ہے میرا اے بنی زہرا بنی زہرا بنی زہرا بنی زہرا بیٹوں سے مخاطب ہوا امران کا بیٹا بیٹوں سے مخاطب ہوا دل مجھ سے یہ کہتا ہے میرا اے بنی زہرا یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا لی کا اب تک جو نہیں ہے میرے ساتھ ملا اس کیلئے یہ بیٹ پڑھوں گا میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا کھل جائے کے کھل جائے کے کھل جائے کے ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے بابا سنو صفین سنو سنو صفین سنو ہم ایک گوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور ہائے 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 جنہوں نے بنی زہرہ پر لطف لیا ہے نا ان کے لئے یہ بیعت ہے بن ہے ہم ایک گوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور ایک گوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور خد تیرا برس میں ابو طالب کے برابر جو مصرہ سنتے ہیں ان کے لئے مصرے پڑھنا ہوں ہم ایک گوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور خد تیرا برس میں ابو طالب کے برابر صورت میں علی حمزہ صفت عظم میں جعفر سر تابہ قدم قدرت معبود کا پیکر زہرہ کی صدا آئی یہ علماز لڑے گا حسنین کے بابا میرا پاس لڑے گا حسنین کے بابا میرا پاس لڑے گا گویا ہوا پھر دستِ عدب جوڑ کے سے غم گویا ہوا پھر دستِ عدب جوڑ کے سے غم اے مہرمِ اشرارِ خدا خالقِ آدم بیٹا بابا سے مغاتب ہے گویا ہوا پھر دستِ عدب جوڑ کے سے غم اے مہرمِ اشرارِ خدا خالقِ آدم حسرت ہے ہماری بھی لڑائی یہ لڑے ہم وعدہ رہا وعدہ رہا یہ آپ سے ہے قبلہِ عالم اے زہرہ زہرہ کی تمناوں کا اکاس نہ کہنا موسیقی 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 سنو سفی سنو سنو سفی سنو تلوار سے موسیقی 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 چھوڑ کے سر بھاگ رہے تلوار سے ڈرڈر کے نڈر بھاگ رہے تھے تلوار سے ڈرڈر کے نڈر بھاگ رہے تھے تھی موت ادھر رن میں جدھر بھاگ رہے تھے بھاگا نہیں جاتا تھا مگر بھاگ رہے تھے جلدی میں بدن چھوڑ کے سر بھاگ رہے تھے سانسوں کے رکے تھے کہ جو میدہ میں رکے تھے ہر زندوں کی یہ حالت تھی کہ مردوں میں چھوڑے تھے سنو سفین سنو 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 دو بر سنو میری نوکری ہو گئی بھائی شان بھائی نئے بن سن لے آپنا مولا ان تمام برادران تمام میری ماں و بہنوں کو سلامت و آباد رکھے نئے بن سن لیجئے جو کیسٹ میں نہیں سنیتے آپ نے مردوں کے مردوں کے علاوہ تھے کئی سور مزخمی بولنا پڑے گا میرے ساتھ بھائی مردوں کے علاوہ تھے کئی سور مزخمی مردوں کے علاوہ تھے کئی سور مزخمی شمشیر کا زخمی کوئی نیزے کا زخمی شمشیر کا زخمی منظر دیش کرو منظر کا زخمی جو اچھلا جو اچھلا جو اچھلا جو اچھلا زیادہ وہ زیادہ ہوا زخمی جو علیم آلہ علیم آلہ یہ حق ہے یہ حق ہے شمشیر کا زخمی مردوں کے علاوہ تھے کئی سور مزخمی شمشیر کا زخمی کوئی نیزے کا زخمی جو اچھلا جو اچھلا زیادہ وہ زیادہ ہوا زخمی چھپ کر کسی زخمی سے یہ کہنے لگا زخمی مردوں کے علاوہ تھے کئی یہی رہم ہونا چاہیے سفین کا مردوں کے علاوہ تھے کئی سور مزخمی شمشیر کا زخمی کوئی نیزے کا زخمی جو اچھلا زیادہ وہ زیادہ ہوا زخمی چھپ کر کسی زخمی سے یہ کہنے لگا زخمی کہ کتنا پانچوں مزرہ خاموشی سے سننے بس یہ چھپ کر زین میں رہے گا تو لکھ پائے گا چھپ کر کسی زخمی سے یہ کہنے لگا زخمی کہ کتنا ہی اٹھے کتنا ہی اٹھے کتنا ہی اٹھے درد تاثف نہیں کرنا ہرے آ جائے گا وہ شیر ابھی اف نہیں کرنا کہا اٹھے درد ہرے آ جائے ہرے آ جائے ہرے آ جائے ہرے آ جائے سنو 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 چلیں میں نے نہیں پڑھنا تھا واللہ آپ سب اب اپنے عروج پر آگئے ہیں تو میں یہ ایک بند اضافی پڑھنا ہوں اس کے بعد آخری نئے بند پڑھوں گا والے بھائی راضی رہیے گا مولا آپ کو سامت کہ جس سمت اٹھا تیغ اٹھائے وہ بہادر حلی مالا حلی مالا حلی مالا جس سمت اٹھا تیغ اٹھائے وہ بہادر سب تائرے سب تائرے ارواحہ سب تائرے تائر یعنی پرندے سب تائرے ارواحہ اٹھے جسموں سے پھر پھر بولو بھائی میں مسرے پڑھنا ہوں کافی پڑھنا ہے جس سمت جس سمت چلا تیغ اٹھائے وہ بہادر سب تائرے سب تائرے ارواحہ اٹھے جسموں سے پھر پھر دہشت سے تھا ہر ایک گرو بھولے ہوئے گر تھا تیغ کی تھا جنہیں موسیقی سے تھوڑے سا بھی لگاو ہے نا ان کے لئے دہشت سے تھا دہشت سے تھا ہر ایک گرو بھولے ہوئے گر 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 تھا تیغ کی تھا تیغ کی جھنکار میں پنچم کا جب سر تھا تیغ کی جھنکار میں پنچم کا جب سر آواز یہی اہل دغا دیتے تھے بھاگو سب راگ پہاڑی میں سدا دیتے تھے بھاگو 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 سنو سفین سنو سنو سفین سنو سفین سنو آخری بھاگو مولا راضی ہو آپ سے میری روح آفر آگئے پٹکے سے جو پٹکا ہم سارے ماتنی بھی بانتے ہیں اور کام کے دوران لوگ بھی بانتے ہیں جنگ کے دوران بھی بانتا جاتا ہے اسی پٹکے کی بات کرو آخری بند ہے بھائی بی بی راضی ہوں آپ سے آپ کے حوالے بن جانے آپ جانے پٹکے سے پٹکے سے پٹکے سے بن سننا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے بس تصور کیجئے گا کہ شہین شاہ اپنی سواری پر ہے پٹکے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا مرنے میں باقی رہا اس کے کوئی کھٹکا علیہ مولا علیہ مولا بولنا میرے ساتھ کافیے میں پڑھ رہا ہوں پٹکے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا مرنے میں مرنے میں باقی رہا اس کے کوئی کھٹکا ہر گردن سے اٹھا کر جسے تھوڑا دیا جھٹکا لگتا باقی رہا باقی رہا پٹکے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا مرنے میں باقی رہا اس کے کوئی کھٹکا گردن سے پک گردن سے اٹھا کر جسے تھوڑا دیا جھٹکا لگتا تھا کہ فانسی پہ ہے مجرم کوئی لٹکا لگتا تھا کہ فانسی پہ ہے مجرم کوئی لٹکا پھیرا پھیرا تبرو تیرو سنا خودو سنا تھے ارے لوہے پہ بھی اس شیر کے پنجے کے نشان تھے مولا کا ذکر ایسے نہیں ختم ہونا چاہیے اٹھا رندو پیو جام قلندر یہی مہینہ ہے قلندر کا بھی دھلوے سہر ہے شاہ میں قلندر دھلوے سہر بولو سارے قلندر پیو میں اور جھوموں سارے آئے پاک دوارے اس در پہ جھومیں ناچیں ہر رات کو چاند ستاریں ستاروں کا ستاروں کا نظاروں کا ہے گھر شاہوں میں قلندر بہرات چلی حیدر کی رحمت کے سائے سائے بہرات کے آگے آگے قرآن کسید نبی شہر نبی شہر چلے بھر کر بھر بہلا بہلا گھلای من قرآن خیدری حیدر حیدر خیدر حیدر